تحریک من حج القرآن کہ اصل اہداف میں سے ایک بڑا اہم حدف علم کو زندہ کرنا علم کو پہلانا ہر ایک تک علم کو پھیلانا اور علم کے کلچر کو دوبارہ ریوائیو کرنا علم کی ثقافت کو زندہ کرنا اور ہر شخص کو علم کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرنا یہ بنیادی حدف ہے اگر ہم اسے پورا نہیں کرتے اس پر فوکس نہیں کرتے تو ہم نے گویا تحریک منحج القرآن کی روح کو ہی نہیں سمجھا اور ہم آگے کچھ بھی اچیو نہیں کر سکتے علم نور ہے اور نور کے بغیر زندگی بھی اور ماحول بھی ظلمت اور تاریخی ہوتی ہے ہماری زندگیوں میں جتنی مشکلات ہیں تلخیاں ہیں الجنے ہیں ان کی ایک بہت بڑی وجہ جہالت ہے علم کی کمی یا علم کا فقدان علم ایک صاف ستری سوچ دیتا ہے علم عادت کو بدلتا ہے علم نصیب ہو جائے تو رویہ تبدیل ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ پیہیوئرل چینج آتی ہے زندگی یاد رکھ لیں افکار سے خیالات سے اور نظریات سے عبارت ہوتی ہے اور افکار نظریات سب کچھ علم سے جنم لیتے ہیں اگر آپ کے پاس علم نہیں تو کوئی فکر و نظریہ نہیں اور فکر و نظریہ نہیں تو زندگی کا کوئی مقصود کوئی منزل نہیں اور وہ نہیں تو آپ کا کوئی رویہ بہتر اور قابل تعریف نہیں پھر اس کے بعد یہ پہلو ضروری ہے کہ علم انسانی زندگی میں انسان کے دماغ میں دل میں احساس پیدا کرتا ہے احساس ہی ایک ایسی چیز ہے جو شعور اور کسی چیز کا شوق مہیا کرتا ہے اور کسی بھی نیک کام کرنے کے لیے انسان جو عظم کرتا ہے ارادہ کرتا ہے تگو دو کرتا ہے وہ اسی شعور اور شوق کا نتیجہ ہوتا ہے اگر علم آپ کے پاس نہیں تو ان میں سے کوئی مرحلہ آپ تیع نہیں کر سکتے ہر چیز سے محروم ہو جاتے جب علم نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے جہالت ہوتی اور جہالت سے بسا اوقات انسان اپنی لیے بھی نقصان کرتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی نقصان کرتا ہے اور اگر علم حاصل ہو جس قدر ہو تو وہ اس کی اپنی ذات کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور دوسرے ایک شخص کے لیے بھی فائدہ مند ہے پھر علم ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے سوچ کو اور شعور کو بلند کرتی ہے جب سوچ اور شعور بلند ہوتا ہے تو آپ کی عارضو اور امنگ بلند ہوتی ہے اور علم ہی ایک ایسی مددگار چیز ہے جو آپ کو اخلاقی گراوٹ سے بچاتی ہے اخلاقی طور پہ ذلت میں نیچے گرنے سے بچاتی ہے رویوں کو قبیح برا ہونے سے بچاتی ہے پھر اور انگل یہ ہے کہ علم ایک ایسا نور ہے جو آپ کے اندر محبت پیدا کرتا ہے انسان سے محبت سکھاتا ہے انسان کی قدردانی سکھاتا ہے انسانیت کی عزت سکھاتا ہے علم شعور دیتا ہے کہ انسان کیا ہے اور انسانیت کیا ہے اس سے پھر ہماری زندگیاں آسان ہوتی ہیں اور نہ صرف زندگیاں بلکہ اس کے نتیجے میں آخرت کے امور بھی درست کرنا آسان ہو جاتے ہیں یہ میں آپ کو علم اور مراکز علم کے پورے پروسس کی اہمیت سمجھا رہا ہوں کہ تحریک منحج القرآن علم پر کیوں فوکس کرتی ہے علم جو ہے پھر ہمارے معاشرے کے اندر باہمی تعلقات کو اچھا کرتا ہے کیونکہ علم بتاتا ہے کہ ماں باپ کے حقوق کیا ہیں اولاد کے حقوق کیا ہیں بہن بائیوں کے حقوق کیا ہیں حیزہ قارب کے کیا ہیں چھوٹے اور بڑے کے حقوق کیا ہیں غریب و امیر کے حقوق کیا ہیں پروسیوں کے حقوق کیا ہیں سوسائیٹی کے مختلف طبقات کے حقوق کیا ہیں اساتذہ کے کیا ہیں طلبہ کے کیا ہیں علم بتاتا ہے حقوق کیا ہیں واجبات کیا ہیں زمداریاں کیا ہیں اس سے اپنے تعلقات کو بہتر کرنے میں مدد ملتی ہے اور واجبات صحیح طور پہ ادا کرنے میں مدد ملتی اور پھر علم تعلقات کو خوشگوار بھی بناتا ہے جب آپ کو شعور ہو جاتا ہے علم کے ذریعے کہ اس سے میرا یہ تعلق ہے اس شخص کے مجھ پر یہ حقوق ہیں میرے اوپر اس شخص کے لیے یہ واجبات ہیں تو پھر علم سکھاتا ہے کہ انہیں ادا کس طرح کرنا ہے سلیکہ بھی سکھاتا ہے تو علم شعور بھی دیتا ہے طریقہ بھی دیتا ہے سلیکہ بھی دیتا ہے خاندانوں اور رشتہ داروں میں نفرتوں کو کم کرتا ہے دوریاں کم کرتا ہے جبکہ جہالت نفرتیں پیدا کرتی ہے اور دوریاں بڑھاتی پھر علم ایک ایسا نور ہے ایک ایسا جوہر ہے جو اخلاق کو بلند کرتا ہے علم آپ کے لہجوں کو نرمی دیتا ہے اونچا بولنا ایک دوسرے پہ لپکنا شور مچانا گرجنا غصہ کرنا یہ سب جہالت کی چیزیں ہیں لا شعوری کی چیزیں ہیں علم جو کہ اچھے برے کی تمیز دیتا ہے اچھے برے رویہ کی تمیز دیتا ہے اچھے برے اخلاق میں فرق سکاتا ہے لہٰذا وہ آپ کے لہجے بھی درست کرتا ہے آپ کی زبان درست کرتا ہے لہجوں میں نرمی دیتا ہے الفاظ کا اچھا چناؤ دیتا ہے ان کے استعمال کا شعور دیتا ہے طریقہ سلیکہ دیتا ہے جس سے آپ جس شخص سے گفتگو کر رہے ہیں اس کے ساتھ آپ کا تعلق بہتر ہوتا ہے تلخی کم ہوتی ہے یہ سب کرامات علم کی ہیں اور یاد رکھ لیں جو شخص یا جو گھر یا جو گھرانہ علم سے جتنا دور ہے اسی گھرانے میں اتنے جگڑے ہیں اتنی مشکلات ہیں ان کے ریلیشنز اتنے ٹف اتنے ہارڈ ہیں تلخیاں حل کرنے کی چابی نہیں ہے ان کے پاس ان کو سمجھ ہی نہیں آتی علم سارے اقدے کھولتا ہے انسان کے لیے علم جب نہیں ہوتا تو ہماری زندگی بشمار مسائل میں گھری رہتی ہے ہمیں ان مسائل کا ان کے اسباب کا اتراک بھی نہیں ہوتا ان مسائل کا حل بھی معلوم نہیں ہوتا آپ صاحب علم کے پاس جاتے ہیں تو علم آپ کو ان کا حل بتاتا ہے وہ علم اگر آپ خود حاصل کر لیں جس قدر ہو سکے تو اس قدر آپ اپنے مسائل کو خود حل کر سکتے ہیں اُلجنوں سے بائی سکتے ہیں علم نہ ہونے کی وجہ سے دیگر اسباب تو اپنی جگہ ہیں مہنگائی ہے بیرزگاری ہے سیاسی بدمنی ہے معاشی مشکلات ہیں پورے اجتماع اور معاشرے کا رویہ برباد ہو گیا ہے اگر آپ علم کا چراغ جلا لیں اپنے اندر اپنے گھر میں اپنے خاندان میں اپنے گرد و نوا میں تو آئلی نظام آپ کا گھر کا نظام اور معاشرتی نظام ہر ایک کو بہتری ہوگی ہر مرد کو اپنا رول ادا کرنے میں مدد ملے گی ہر خاتون کو اپنا کردار ادا کرنے میں مدد ملے گی علم آپ کو پہچان کروائے گا کہ ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں سوسائٹی کی نسبت اپنی فیملی کی نسبت اپنے تعلق رکھنے والی سہیلیوں اور دوستوں کی نسبت اپنے تحریک کی نسبت اللہ کے دین کی نسبت اللہ اور اس کے رسول کی نسبت اپنی ذات کی نسبت دوسروں کی نسبت کیا ذمہ داریاں ہیں علم آپ کو شعور دے گا اس شعور سے زندگی میں روشنی آتی گویا ہماری اعتقافگاہ درسگاہ بھی ہے یہاں علم کے چراغ بھی جلائے جاتے ہیں عدب و تربیت کے چراغ بھی جلتے ہیں نصیحت کے چراغ بھی جلتے ہیں ہر طرح کی خیر آپ ان دس دنوں میں دس راتوں میں لے کے جاتے ہیں اس لیے میں نے کہا اللہ رب العزت آپ کی مہنگائی کی مشکلات کو حل فرمائے گا مگر اس خیر سے محروم نہ ہو جائیں اور یہ زندگی کے آخری سانس تک آپ کی زندگی میں یہ سلسلہ خیر بلا انکتاب جاری رہے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہو جائیں یہ کرکس ہے کتنی بڑی بات فرما اللہ رب العزت نے فرما دی ہم تصور کرتے ہیں کہ سب برابر ہیں اللہ سب کو برابری کی نگاہ سے دیکھتا ہے ہم ہمیشہ برابری مانگتے ہیں اس برابری کے تصور میں یاد رکھ لیں برابری ربوبیت میں چونکہ وہ رب ہے رزق دینے میں ربوبیت پالنے میں پرورش کرنے میں اور عدل میں برابر ہے مگر بہت سے اسباب ہوتے ہیں جو اللہ رب بری ظل کے فضل کو طلب کر لیتے ہیں تو فضل کرنے میں پھر ہر کوئی برابر نہیں ہوتا فضل پانے میں ہر کوئی برابر نہیں ہوتا اس لیے فرمایا بہت سے اور فرق مراتب کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ صاحبان علم اور محرومان علم کبھی برابر نہیں ہوتے چونکہ علم اور جہالت برابر نہیں ہوتی سوہل مرجاہل برابر نہیں ہوتا اور علم سے معمور زندگی اور علم سے محروم زندگی برابر نہیں ہوتی یہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے ایک ڈیوائن سٹیٹمنٹ ہے ایک ججمنٹ ہے آپ غور کرنے سو اس لیے اللہ رب العزت نے جن کو جتنا درجہ علم میں زیادہ دیا ان کو اسی حساب سے فضیلت اور برطری اتا کی موسیقی